دس ہزار صحابہ اکرام جو نبی اکرم کے ساتھ گئے تو دس ہزار گائےوں سے مراد فتح مکتہ کے دن دس ہزار صحابہ کی وہ جمعات النبی کے ساتھ تھی یہ دس ہزار گائے اتقلوں تک پرائے جنیشو خردر میری دھرمت ترائے ستمینی بھگوارو ترشیتی کون ہے اس منتر میں ستی یک کے گزر جانے کے بعد تریتا یک کے گزر جانے کے بعد دعا پر یک کے گزر جانے کے بعد کلی یک کے زمانے میں تھوڑا سا کلی یک کے گزر جانے کے بعد کلکی آئے گے اتقلوں تک پرائے ہندو درم میں ساتھ یک ہوتے ہیں چار یک ہوتے ہیں ستی یک تریتا یک دعا پر یک کلی یک تو تیر یک میں نہیں آخری ربی کمائیں گے کلیو کیوں گے کلیو کا ملک بلکل جب غورت بھیرا ہوگا ظلم اور جہالت حق سے زیادہ ہوگی تب آخری ربی آئیں گے اتقالوگت پڑھائیں کلیو کے کچھ گزر جانے کے بعد اتقالوگت پڑھائیں جلے شوکھر گرگلی ساری جنتا جر جانوروں کی طرح ہو جائے گی ایک دوسرے کہ دوسرے کو قتل کرے گا جانور بن جائے گا دھرمت راہے ستوین تب گھرم کی رچھا کرنے کے لیے ستوین اور سچائی کو اسطحب کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی بھگوان پلکی کا اوتر ہوگا آخری نبی اوترے میں یہ لیجئے کلیو کے کچھ گزر جانے کے بعد گھور اندیرہ تھا جہالت آم تھی اندیرہ ہی اندیرہ تھا اور چانتے ہو کتنا اندیرہ تھا آرد کی سرزمین پر جوہا تو ایسے کھیرا جاتا تھا جیسے کوئی چیز ہی نہیں رقب ہار گئے تو مکان لگا دیا مکان ہار گئے تو اپنی بیوی لگا دی اور بیوی ہار گئے تو اپنی جوان پیٹی بی جوے میں لگا دی شراب تو اتنی پی جاتی تھی شراب تو اتنی پی جاتی تھی کہ شراب کی نشیبیں تو تو کر لوگ میرے بھائیوں آپے سے باہر ہو جاتے تھے شراب کی نشیبیں تو تو کر بہت سو نے تو اپنی ہی دی تھی کہ بجائے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تک پکن لیا شراب ملکل ایسی تھی جو بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا تو وہ خجور کی جگہ پر یا شہد کی جگہ پر شراب کے قطرے اپنے پیدا ہونے والے بچے کے حالت میں ڈال دیتے اس سے آپ اندازہ لگائے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جس قوم کے اندر شراب کی بودے اس کے حالت میں ڈال دیتے ہو آگے چل کر وہ بچہ کتنا بڑا شرابی بنتا ہوگا چاچا کہا چلیے دیکھ کے اگر میں جائے ہوں آپ تو چاچی سو نہیں ہوگی کیا گر ہوں تو اپنی شراب بچے کے حالت میں شراب یہ قطرے دار پڑی ازاد الماد اندامہ جیسا یہ اور تیخان و طابہ کا ننگی ہو کر تباہ کرتی تھی پڑیا رہی کل مختوب صفیو رہان صاحب کی ان کے جسم پر یہ کپڑی دفتار بھی نہیں ہوتا تھا اور تیخان و قعبہ کا بلکل ننگی ہو کر برہنہ کر تباہ کرتی تھی جب اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا دیا تو آپ نے خان و قعبہ کی حرمت کو باقی رکھا اور قرآن میں یہ آئت نازی ہوتی ہے یا بنی آدم خصوصی میں تک میں تکلی مسجد آئی آدم کے بیٹھو جب بھی مسجد میں جایا کرو اللہ کی گھر میں جایا کرو تو مکمل لباس پہ لیا کرو مکمل بریس پہ لیا کرو مکمل زینت پہ تیار کر لیا کرو خان و قعبہ کا عورت جب ننگی تلاف کرتی تھی اور اللہ کے رسول کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالی نے یہ آئت نازل کر کے خان و قعبہ کے اندر ننگا تلاف کرنے سے عورتوں کو منا کر دیا فرارتوں کے لیے وہ نیم اور وہ قانون بنا دیئے کہ میری بہنوں میری ماں ہو میری قوم کی بیٹی ہو اسلام نے اتنے قانون بنا دیئے کہ تم سر کے پالو پھول کر دی باہر نہیں نکل سکتی ہو تم اپنا چہرہ کھول کر دی باہر نہیں نکل سکتی ہو اگر چہرہ اور ہاتھ کی ہکیلی کے باقلے میں اور اما کا اختلاف ہے لیکن راجع قول کی مطابق اگر عورت چہرے کا پڑھنا نہ کرے اور چہرہ کھولے رہے اور یہ کہے کہ چہرے کے علاوہ کون پورے جسندہ پڑھنا کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر قوم پڑھنا کرتی ہے چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر مذہب کے اندر پھر عورتیں عورتیں پورا جسم کا پڑھنا کرتی ہے چہرہ چھوڑ کر پھر اسلام نے کونسی جتت پیدا کر دی اسلام نے کونسی شتت پیدا کر دی پھر اسلام نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے سر کے بالوں کو کٹ نہیں سکتی ہو اس لیے کہ اللہ نے مرد کو داری سے زینت بخشی ہے خوبصورتی بھی ہے عورتوں کو لمبے لمبے اور بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے اور اپنے سر کے بال نہیں کار سکتی ہے صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خان قابع کا طلاف کر کے اور صفا مربع کی سائی کرنے کے بعد پھر وہ عورت جب حلال ہونا چاہے گی احرام سھٹنا چاہے گی تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی صرف ایک انگل کے براہ پر اتنے بالوں کو کٹ دیا جائے گا جبکہ مرد کو پورے کے پورے بال صاف کرنا پڑیں گے یا کہچی سے قصر یعنی حلکے کرانا پڑیں گے چاروں طرف سے لیکن عورت کے لیے صرف امولی کے پور کے براہ پر بال کاٹنے کا حکم ہے بس اس سزا کا نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے عورتوں کو لڑکیوں کو بڑے بڑے بالوں ہی سے خوبصورتی اتا فرمائی ہے میری بہنوں تم اپنے سروں کے بال کٹھا کر کٹھا کر پر کھچے اڑا کر پرکیج بن کر پرکیج بنا لیتی ہو تو میں شر مانی چاہیے جس بالوں کو حج کے میدان میں بھی ایک عوری سے زیادہ کارڈنے کی اجازت شریعت میں ہی دیتی ہے تو اور بالوں کو یا کتنا کٹھا کرتی ہو اور کیسی کیسے اشکال میں اپنے بال رکھتی ہو سنوہ میں عبار بہنوں تم نصر کے بال کتا سکتی ہو نصر میں کوئی نقلی بال لگا سکتی ہو فکر گینا عورت کا استعمال کرنا حرام ہے حرام ہے فکر لگا کر اگر کوئی عورت نماز پڑے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی وگل لگا کر سر کا مسا کرے گی تو اس کا روزو نہیں مانا جائے گا میری بہنوں غور کرو نقلی بال جوڑ میں سے بھی اسلام نے مانا کیا ہے صرف عورت اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بتا سکتی ہے صرف چوٹی بتا سکتی ہے لیکن سر کے بالوں میں کوئی نقلی بال نہیں جوڑ سکتی وگل نہیں لگا سکتی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنے سر کے بال کٹائے اس جب ہماری بہت سے عورتیں دلیل دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے سر کے بال کٹائے بے شک صحیح بات ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن نبی کی بیویوں نے سر کے بال اس وقت کٹائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہاتھ کو انتقال ہو گیا اور بیویوں نے کہا کہ اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم زینت کس کیلئے اختیار کریں جب ہمارے شوہر ہی نہیں رہے اب خوبصورتی ہم کس کیلئے اختیار کریں اس لیے انہوں نے زیب و زینت سے پریس کرنے کے لیے اپنے سر کے کچھ بالوں کو کٹا لیا تھا جو کی شوہر نہیں رہے اب ہے ہی نہیں تو اب زینت کس کیلئے خوبصورت ہم کس کیلئے پریں جب نبی نہیں رہے میرے بھائیوں وہ معاملہ دوسرا تھا یا معاملہ دوسرا ہے اور پھر نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں نبی کے انتقال کے بعد ان بیویوں کے لیے چائز نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کریں اس لیے جب وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نبی بھی نہیں ہے تو خوبصورتی کس کیلئے ہے ہے ہی کس کیلئے اپنا ہے اس لیے انہوں نے سر کے بال کٹائے میرے بہنوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹاؤ پھر اسلام نے زینت میں چیز کو بھی شامل کیا ہے اب اگر قرآن کی آیت پر غور کریں تو مکمل لباس کے ساتھ ساتھ مکمل زینت میں سر کے بال بھی شامل ہیں یا بنی آدم خوضو زینت گھمرندہ کلی مسجد آئے آدم کے بیٹو آئے بنی آدم جب تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ مسجدوں کی طرف جائے تو مکمل لباس پہل لیا کرو زینتہ تیار کر لیا کرو اتنی جہالت تھی یارب کی ذر زمین پر اتنی جہالت تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے میرا باپ مر گیا ہے اب میری ماں کسا کوئی دوسرا شادی نہ کر لے تو کیوں نہ میں ہی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لو بولا تھا اپنی ماں کو بخر نکالتا اپنے گھر سے چادر اٹھاتا اور اعلان کر کے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ گا کہتا لو دے یہ میری ماں تھی لیکن اب میں نے اپنی چادر اپنی ماں کی اوپر ڈال دی آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے آج کے بعد یہ میری بیوی ہو گئی ہے اپنی ماں ہی کو وہ اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا جہالت اس ہر تک آگے مر چکی تھی اتکر اوڈت پائے جرے چوکھا گر بڑی جب ساری جنتہ جانبروں کی طرح جہالت پر اُتر جائے گی دھرمت ترانا ہے اب دھرم کی رکشہ کرتے کے لیے ستویر بھکوان و ترشیتی بھگوان کل کی دوتر ہوگا تب اللہ تعالی آخری نبی کو زمانے میں بھیجے گا اُس زمانے میں آئے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری جنتہ جانبروں کی طرح ہو چکی تھی اس سے زیادہ جانبریت ہوگی ماہی کو اپنی بیوی بنا لگو